اسلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے چرغے کی جس کو ہم اوون میں بیک کریں گے اس کے لئے ہمیں چند انگریڈینٹ کی ضرورت ہے جس میں سب سے پہلے چار ٹیبل سپون لیسن کے پیسٹ کے ہیں ہم یہ آپ کو تین مرگیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کیوں انگریڈینٹ سکرپشن میں ایک مرگی کے مل جائیں گے ون ٹی سپون کٹی لال مرچی ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے کیونکہ نمک چاٹ مسالے میں بھی ہوتا ہے اس لئے بھنا کٹا زیرا ہے جس کو ہم نے گھر میں ہی روست کیا ہے دھنیا بھی بھناوا ہے گھر میں ہی روست ہواوا ہے 3 ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہے اس کو کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو 4-5 ٹی بل سپون لیمن جوز ہے 3 انڈے ہیں ہول ایگ ہیں ان کو بھی ہم ڈال دیں گے اب ان تمام انگریڈینٹس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہمیں مرگی بھی پانی میں نمک اور تھوڑا سا زافران کا رنگ دال کے بھگا لینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اور اس طریقے سے کٹ لگا لینا ہے اب ہم جو ہم نے مسالہ مکس کیا تھا اس میں بہت اچھی طریقے سے مساج کرتے ہوئے مرگی کو مسالہ لگا دیں گے اور اس کو اوور نائٹ کے لیے آپ پیرینیشن کے لیے رکھ دیں نیکس ڈے آپ اس کو اس طریقے سے پین میں رکھیں اور ان کی لیگز کو ٹائے کر دیں جس طریقے سے میں کر رہی ہوں اس کو ون ایٹی ڈگری پہ تقریبا دیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے آپ اس کو بیک کرنا ہے اوون کو ٹین ٹو فیفٹین منٹس بیپور آپ پری ہیٹ ضرور کر لیں آفٹر ون آور آپ اس پہ نکال کے برش کریں آئل کا اور آپ اس کو پھر سے بیک کریں اور ہر تھوڑی دیر کو دو سے تین دفعہ آپ کو اس کو آئل سے برشنگ کرنی ہے آخر میں آپ اس کو اوپر کی گرل لگا کے اس کو اچھا سا روزٹ کر لیں اس سے بہت ہی اچھا کلر آتا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی اور جوسی چرغہ تیار ہوا ہے اب ہم اس کو رائس کے ساتھ سرف کریں گے جو کہ روزبخاری سٹائل رائس ہے جو میں اپنے گھر میں بناتی ہوں اس کی ریسیپی بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں مل جائے گی بہت سارا چاٹ مسالہ اس پہ چھڑکیں اور ضرور ٹیسٹ کیجئے گا بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اس کے تمام انگریڈینٹس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اور رائس کی ریسیپی بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور مل جائے گی لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ